وہ کمی کے بات کر لی جائے اس کے بعد کل ایک مائل سٹون اچیو ہوا ہے جو فیلڈ ہاؤسپٹلز ہیں اس میں وان پیشنٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریٹ اور عدویات دی گئی ہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے اس کا سیرہ بھی میڈی چیف منسٹر کے سر جاتا ہے کہ جو کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ ایک انیشیٹیف شروع کرتی ہے میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو انیشیٹیف وہ شروع کرتی ہے وہ کاغذوں کے لیے نہیں ہوتا وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا وہ بقاعدہ گراؤنڈ پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کل ایک ملین جو پیشنٹس ہیں وہ فیلڈ ہاؤسپٹلز میں ایک ملین کے اندر اندر جو ہے وہ ٹریٹ کیے گئے ہیں ان کو جو ہے عدویات دی گئی ہیں یہ کہ ظاہر ہے جو اچھی ہوتی ہے تو اللہ پاک بھی اس میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ بھی جو آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی چیف نیسس صاحبہ کو ابھی وزیراعالہ بنے ہوئے سو دن سے کچھ دن اوپر ہوئے ہیں پنجاب کے مجبوعی کرزوں میں تئیس عرب روپے سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے اور وہ بہت سارے لوگ جو ایک طرف جو ہے وہ کہتے تھے میں مر جاؤں گا میں فانسی لے لوں گا لیکن میں ایم ایف میں نہیں جاؤں گا ہمیں کرزوں میں بدا کے بھی گئے کچھ فیکٹس میں آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے مجبوعی کرزوں میں تئیس عرب روپے کی کمی ہوئی ہے اور وزیراعالہ بننے سے پہلے مریم نواز صاحبہ کے وزیراعالہ بننے سے پہلے سترہ سو آٹھ عرب روپے کا مقروض تھا پنجاب سترہ سو آٹھ عرب روپے کا مقروض تھا اور اب پنجاب کا کرزہ جو ہے وہ سکسٹین ایٹی فائل سولہ سو پچاسی عرب جو ہے وہ رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس میں بھی بہت تیزی سے آپ کمی دیکھیں گے دوہزار پندرہ سولہ میں جب شباہ شریف صاحب خادمہ حالہ تھے اس وقت جو ہے پنجاب کے ذمہ صرف چار سو اٹھاون عرب روپے کرزہ تھا صرف چار سو اٹھاون عرب روپے کرزہ شباہ صاحب دیکھے گئے تھے اس کے بعد تبدیلی اور نئے پاکستان کو جو گھن لگا اس پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کو اور ایک جو ٹرین ہو رہے تھے شباہ شریف بن رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ جاتے جاتے پنجاب کو سترہ سو سات عرب روپے کا کرزہ جو ہے وہ موصوف دیکھے گئے لیکن بندہ پوچھے کہ وہ گیا گیا کہا انڈے مرگیاں کٹے وچھوں کے اندر تو سترہ سو پانچ عرب روپے لگتا نہیں لیکن وہ کہاں گیا وہ آپ کو پتا ہے وہ پانچ کا جو گینگ تھا وہ گینگ جو ہے وہ کس طرح سے پنجاب کو لوٹ رہا تھا اور پنجاب کے وسائل کے اوپر جو ہے وہ چند لوگوں کا قبضہ تھا اور اس کے لیے یہ ایک بہتری بڑی داستان ہے کہ اس کے اوپر علیدہ سے جو ہے پریس کانفرنس بھی کی جا سکتی ہے دوسری امپورٹن بات مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں کوئی اس ٹی سی ایم کا انیشیٹیو بتاتی ہوں تو مجھے یہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہے جو میری چیف نسٹر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو بناتے چلے جاری ہیں اس کے اندر اب یہ ہے کہ انیس سو چون سے آج تک گندم کی مد میں جو ہے وہ کرزہ بھی لیا جاتا رہا ساتھ ساتھ اس کا سود بھی جو ہے وہ حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا اور یہ اربوں روپے میں بنتا تھا اس دفعہ پہلی دفعہ انیس سو چون کے بعد اس بجٹ کے بعد پنجاب کا کرزہ گندم کی مد میں زیرو ہو جائے گا پنجاب کے اوپر کوئی لائیبیلٹی نہیں رہے گی جو لائیبیلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پنجاب حکومت پے کرنے جاری ہے اور کوئی لائیبیلٹی جو ہے وہ نہیں رہے گی پنجاب کے اوپر یہ بھی الحمدللہ یہ ایک پھر سے کریڈٹ ہے میری چیف منسٹر کا اور پنجاب نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے بڑا بھائی ہونے کا بھی ہم نے ہر صوبے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مشکل ہے کوئی اچھا وقت ہے ہمیں کٹھے گزارنے پر بلیو کرتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابھی بھی مخت ملک کے اندر نفرت کی انتشار کی جو سیاست ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے اب جو سواد کے اندر واقعہ ہوا ہے یقین مانی ہے اس میں دل بہت تکلیف میں ہے اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پنجابی شہری تھا پنجابی پختون کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر سرگودہ کے اندر پولس والے جو ہیں وہ کوئی ناخشکوار واقعہ ہونے سے روک سکتے ہیں اگر ایس پی شہر بانو ایک خاتون کو ریسکیو کر سکتی ہے تو اس شخص کے لیے بھی اس شخص کے لیے بھی بلکہ جو ہے وہ تھانا چھوڑ کے بھاگ گئے سواد کے پولس اور یہ ناخشکوار واقعہ ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ جتنی بھی تکلیف کا اظہار کیا جائے کم ہے اور عید کے دنوں میں یہ ہونا یقیناً بہت تکلیف تھے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ میری چیف مرسنر نے کل سینیٹی ورکرز کو بلایا ہوا تھا وہ سینیٹی ورکرز ان کو پاس سے گزرنے بھی شاید کوئی نہیں دیتا عزت اور اعترام کے ساتھ اس سینیٹی ورکرز وہ ان تمام کرچیوں پر بیٹھی جہاں میر بلال بیٹھتے ہیں وہ سینیٹی ورکرز کو اتنی ہی عزت ملی چکہ وہ کام کر کے آئے تھے چکہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا اور شریف فیملی کے اندر میری چیف مرسنر کے ڈکشنری میں جو جتنا کام کرتا ہے اس کو اتنی عزت ملتی ہے اس کو اتنا پیار اتنی تحسین ملتی ہے اور یہ کل سینیٹی ورکرز یقین مانیے جب میں وہ نکل رہے تھے تو دو تین خواتین جو چیف مرسنر صاحبہ کے ساتھ کھڑی تھی ان کی آنکھوں میں آسو تھے انہیں کہا سانوچھاڑنا تو کوئی سلام دعا نہیں لیندہ لیکن یہ ان خدمات کا اعتراف کرنا ہر چیف مرسنر کی ذمہ داری ہونی چاہیے لیکن یہاں پر یہ بھی سننے کو ملا کہ پنجاب کے پاس افسران زیادہ اچھے ہیں سارے ملک میں ایک ہی طرح کے افسران ہیں اور افسران آپ کو پتہ ہے شفل ہوتا رہتے ہیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا فرق ہوتا ہے اس ویژن کا جو چیف مرسنر اپنے صوبے کو دیتی ہے میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن آج بھی عید کے چار پانچ دن گزرنے کے بعد بھی مختلف صوبوں میں آج بھی علائشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں اور لوگ جو ہے وہاں پر واولہ کر رہے ہیں جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو چیف مرسنر صاحبہ کا ہنڈر ڈیس کا ویژن ہے جو چیف مرسنر صاحبہ نے انیشیٹیف شروع کی ہیں ہمارے بہت انرجیٹک اور میندی وزیر بلال میرے ساتھ موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں عظم صاحبہ کا شکریہ دا کروں گا آپ سب کا شکریہ دا کروں گا اپنی چیف مرسنر کا سب سے زیادہ شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسا رواج ڈالتے جاری ہیں وہ پنجاب کے اندر کہ ہمیں پنجاب کے اندر واقعی کام ہوتا نظر آ رہا ہے جو بات چلتی تھی کہ خالی وعدے ہماری حکومت اس پر یقین نہیں رکھتی جو وعدہ کیا جا رہا ہے وعدہ پورا کیا جا رہا ہے جو سو دن کا ویژن سی ایم صاحبہ کا تھا اس میں ہمارے ٹرانسپورٹ پارٹمنٹ شامل ہی ہے لیکن پورے پنجاب کے لیے جو سٹیپس انہوں لیے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کی دس دس سال سے خمت چل رہی ہے گیاروہ گیاروہ سال چل رہا ہے شاید وہ ابھی تک وہ سو دنوں کے ہمارے برابر کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اس وعی سے شاید ان کو اس بات پر غصہ بھی ہے اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں عید کے موقع کے اوپر تقریباً ایک ہفتہ پہلے عید سے دس تاریخ سے ورکنگ شروع ہو چکوی تھی کہ کسی کو ہم نے فاضد کرائے چاردی کرنا دینا ہماری کچھ قسمتی ہوئی کہ بیچ میں پٹرول کا ریڈ بھی کم ہو گئے جس کی ویسے ہم نے کرائے بھی کم کر دی اور وہ کرائے کم کرنے بعد کرائے ہم نے امپلیمنٹ بھی کرائے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ دس تاریخ سے لے کے بیس تاریخ کے درمیان تقریباً جن لوگوں نے اوور چارجنگ کوشش کی ان کو تقریباً اسی لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں تین ہزار آٹھ سو چالیس گاڑیاں ہیں جن کو فائن کیا گیا سات سو چھتر گاڑیوں کو بند کیا گیا تقریباً اگر آپ حساب لگائے تو چونتیس لاکھ سے زیادہ رقم ہے جو کہ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر مسافروں کو واپس کی گئی جن کو ان سے زیادہ کی ان سے پیسے لیے گئے تھے اور اس بات کو خالی ایک کتابی باتیں نہیں ہیں جب آپ مسافروں پاس ہم خود گئے ہمارے سیکرٹری آرٹیز سڑکوں کے اوپر رہے اڈوں کے اوپر رہے ہمارے ڈپٹک کمیشنرز جو ہیں وہ ہر جگہ خود چلے گئے ہم لوگ خود ہر جگہ جاتے رہے اور ہم نے میک شور کیا کہ یہ صرف بات جو ہے عداد و شمار پر ختم نہ ہو جائے اور یہ حقیقت پر اپنی ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ایکچولی اپنے ٹیسٹیمونیل چل رہے ہیں جس کے اندروں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ حیران کون بات ہے کہ ہمیں لوگ پیسے واپس کر رہے تھے اور ہم ان سے پوچھے تھے ہمیں کیوں پیسے واپس کر رہے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کی چیمونیل صاحبہ کا آرڈر ہے کہ کوئی بندہ بھی آج کے بعد سے فاضد کرائے آپ سے نہیں لے سائے گا تو اس کے لئے میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں ٹرانسپورٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی بنیاد ہی پی ایم ایل ایم نے رکھی ہے اس سے پہلے بلکل ایسے ہی تھا کہ بس ہوا میں باتیں ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب نے اپنے دور کے اندر تقریباً 27 روٹوں پر خالی لاہور کے اندر ایسی بسیں چلائیں وہ روٹس شہباز شریف صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد ہی وسیم اکرم پلاس کی حکومت آتے ساتھ ہی وہ بسیں غائب ہو گئیں ان بسوں کی سمجھ نہیں آتی بسیں گئی کا بات سکراب میں بکھی حماد عزر صاحب کی سکراب ملوں کے اندر بکھی آپ کے میڈیا نے اکلوتے آپ لوگ ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی آپ لوگوں نے اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا لیکن حکومت نے اس بات کو دبا دیا اور آنے پونے کروڑوں کی بسیں آنے پونے بیس کے انہوں نے اپنی جیبیں بھنی ہیں لیکن جو ہم نے بی آرٹی سسٹمز بنائے جو ہم نے آریج لائن بنائی جس کو یہ لوگ سفید ہاتھی کہتے رہے جنگلہ بس کہتے رہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دس لاکھ لوگوں کو پنجاب کے اندر روز ٹرانسپورٹ کر رہی اور ہم بلکل بیئر ملوں پر چل رہے ہیں ایک بہت بڑا واویلہ ہے کہ یہ بارہ عرب کی سبسیڈی ہے اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں کتنے لوگ اس پر سالانہ سفر کرتے تو چالیس روپے فی بندہ بنتی ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے میں انڈونیشیا وہ کیا ہے وہ تین ڈالر پر بندہ دے رہے ہیں سات سو روپے سے زیادہ دے رہے ہیں پر بندہ سبسیڈی اور اس کے باوجود وہ سسٹم ایڈ کر رہے ہیں ہمیں سی ایم صاحبہ نے یہ آرڈر کیا ہے ہمیں انہوں نے یہ ویجن دی ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو دس لاکھ کی نمبر ہے اس کو ہم نے اپنے پانچ سالوں میں انشاءاللہ بیس لاکھ سے بھی اوپر لے کر جانا ہے کیونکہ یہ وہ غریب عوام ہے جو کہ اپنی سواری افورڈ نہیں کرتی اور اگر ہم ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے ان کی مدد نہیں کریں گے ان کے لئے آسانی پیدا نہیں کریں گے تو پھر یہ کہاں جائیں گے اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پہلے سال کے اندر چھے سو تیس بسز امپورٹ ہو رہی ہیں مختلف جس کے اندر سو بس فیصلہ باد کی ہے اچھتر بسے رابرپنڈی کے لیے آ رہی ہیں ایک سو دس بسے جو ہیں وہ ملتان کے لیے آ رہی ہیں تین سو بس لہور کے لیے آ رہی ہے اور ستائیس ایوی بسز کا ٹینڈر ہو چکا ہوا ہے جو کہ دسمبر کے مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو لہور کے سڑکوں پر چلتی نظر آئیں گی اور ہماری کوشش ہے یہ ایوی بسز ستائیس اس لیے مگائے گئے کہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم عوام کا جو پیسہ ہے جو ٹیکس کا پیسہ ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے جب یہ ایوی بسز چلیں گی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم زیرو سبسٹی پر چلے جائیں گے اور آگے جاتے ہوئے جب ہمارا پلان ہے پانچ سال میں تین ہزار بسیں ایڈ کرنے کا پنجاب کے دس بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ کا نظام لانے کا اور ہم زیرو سبسٹی کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے اور ہم دنیا کے لیے مثال قائم کریں گے لاہور کے اندر باقی شہروں کے اندر جو پلوشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا اور ٹرانسپورٹ کا اور ٹرائفک کا جو مسئلہ ان چلا اس کو بھی حمل کریں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری سی ایم صاحبہ لے کے آئیں جو کہ بیس ہزار بائیسی شکل میں تھی ایک ہزار الیکٹرونک موٹسائیکل تھے اور انیس ہزار پٹرول بائیس تھی لیکن جب اس منصوبے کی ہم نے تفصیل اپنی سی ایم صاحبہ کو بتائی کہ اس کے اندر ایمی بائیس کے لیے تقریباً آٹھ ہزار بچیوں نے اپلائے کر دیا اور صرف ان کے لیے پانچ سو بائیس ہیں تو بغیر سوچے انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر جن بچیوں نے اپلائے کی ان سب کو آپ نے ای بائیس دینی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں امپاور ہوں یہ بچیاں اس ڈارور خوف سے باہر نکلیں جو کہ اس ملک کے اندر کھلائے جا رہا ہے جو ٹیبوز اس ملک میں آپ نے قائم کیا ہے ان کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم توڑنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ محفوظ ملک ہے یہ بچیاں جو ہیں اس ملک کا حصہ ہیں اور اس کے اچھے ازاد شہری ہیں عزتدار شہری ہیں اور جب تک ہم اپنی ومن ورک فورس کو ساتھ لے کر نہیں چلیں کہ جو کہ فیفٹی ٹو پرسنٹ آف دی پوپولیشن ہے آپ بھول جائیں کہ ملک آگے چلے گا تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کام کو بھی آگے لے کے چلیں جس طرح کہ عزمہ صاحب نے فرمایا کہ اس صوبے کے اندر سو دن کے اندر جتنے کام ہوتے چلے آ رہے ہیں یہ جو پروجیکٹس ہم آپ کو گلواتے آکے یہ روز آپ کو آکے بتاتی ہیں یہ خواب نہیں ہے یہ وہ نوے دن کا پلان نہیں ہے جو کہ مران خان صاحب آپ کو دیکھے گئے تھے یہ وہ جھوٹ کی باتیں نہیں ہیں کہ جی دیکھا جائے گا پھر بعد میں کہا جی ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ساڑھے تین سال کے اوپر جو ان کی حکومت ہے اس پر بہت زور دیتے ہیں ہم اس پیس لیے بہت زور دیتے ہیں کہ ان ساڑھے تین سال میں اس پنجاب کا اس ملک کا چلتا ہوا پیہ توڑ دیا گیا ہمیں بساکھیوں پر لاکر کھڑا کر دیا گیا کرزے جو کہ بہتر سال میں لیے گئے تھے اس کے برابر کرزے لے لیے گئے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کرزے کہاں لگائے گئے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جو بگ فائیو چل رہا تھا اوپر وہ اپنی جیبوں میں ڈال کر ملک سے پائر پیسے لے کر بھاگ چکے ہوئے ہیں اور عوام کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے لیکن جو انہوں نے کیا وہ ان کی مرضی انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اپنی سی ایم صاحبہ کی لیڈرشپ کے اندر ہم دن رات منت کریں گے دن رات کوشش کریں گے اور جہاں پر پنجاب کو ہم نے دوزہ اٹھارہ میں چھوڑا تھا ہم وہاں سے بھی آگے پنجاب کو لے کر جائیں گے آپ کے سامنے مثال ہے کہ پینتیس پرسنٹ پر چلتی ہوئے انفلیشن آج گیارہ پرسنٹ آ چکی ہوئی ہے جو آپ کھانے پینے کے شاہ کی قیمتیں تھی وہ نیچے آ چکی ہیں روٹی بارہ روپے کی مل رہی ہے یہ عام عوام کے لیے آسانی ہے یہ عام عوام کے لیے وہ مشکل تھی جو کہ ہم نے ان کے لیے دور کیا اور آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے کہ صرف پالیسی سے ملک چلتے ہیں صرف پالیسی صوبے چلتے ہیں آج کے دن تک سو دن سے اوپر کی حکومت سی ایم صاحبہ کی ہو چکی ہے اور ان کی ایک دن بھی چھوٹی نہیں ہے گیارہ بجے دفتر آتے تھے اور پانچ بجے گھر بھاگ جاتے تھے اپنے اور کہتے تھے جی بہت کام کی ہے ملک بہت ہم نے اچھا چلا لیا ہے یہ ایک صوبہ بارہ کروڑ کا صوبہ ہے اس کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو اپنے آرام اور اسائشیں چھوڑنی پڑے گی دن رات کام کرنا پڑے گا انہوں نے جس طرح فرمایا کہ وہ سینٹری ورکر وہ آرٹی سیکٹریز وہ ڈی سیز وہ سارا سٹاف جو کہ عید پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر اور سی ایم صاحبہ کی زیر سدارت ان کی نمائندی کے اندر ان کے کہنے کے اوپر اپنے بچوں کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے سانیے پیدا کرنے نکلے تھے اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ان کی جو لیڈر تھی وہ خود بھی جاگ رہی تھی اور وہ خود ساری چیزوں کو مانٹن کر رہی تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے پنجاب کو ہاں لے کر جانا ہے تینکیو جی اچھا بلال صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوگور میں دوگور میں کانسوڑی کا اتنا بڑا نظام ہے اور چنچی اکسوڑی جیدے ہیں جتنے جو ایکسرم جو ہے ریپورٹ کی آتے ہیں وہ بھی تاریخ کا ایسی حصہ ہے آپ ہی بتائیں کہ سب سے زیادہ جو مصافر ہیں وہ جلدہ پورٹ سے لے کر اور تو کا ڈھیاز دیں کہ مہا پہ آج ساکھ بھی بس میں جلائے گی اس کے لئے اور اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ آپ نے جو بات کیے بلکل اس کے پر برکنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے ہم نے جس روٹ کی آپ نے بات کی وہ روٹ کی ہم سی ایم صاحبہ کو انشاءاللہ ایت کے فوراً بات پیش کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں وہاں پر جو سیچویشن بن چکی ہو یہ ہے کہ وہاں پر بسیں چلنا تھوڑا سا مشکل ہے انڈر پاسز بن چکے ہیں بہت سارے آپ کی مشکلات اور ہیں لیکن ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسے سسٹم آپ کو لائے خوش خبری دیں گے ویڈن وان ٹو ویکس کہ وہاں پر شاید یورپ کے طرز کے اوپر جس طرح یونی ریلز چلتی ہیں شاید نیر کے اوپر ہم یونی ریلز چلائیں ایک آپ کا وہ مہاش ٹرانسٹر سسٹم بن جائے گا دوسرا جتنا سینک آپ کی نہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر ہم کو پلرز کھڑے کر کے اور وہاں جو سی خوبصورتی کو متاثر کریں کوئی ایسی خوبصورت چیز آپ کو بنا کر دیں گے جو کہ بائبل بھی ہوگی اور مسافروں کے لئے حسانی بھی ہوگی ہے بجائے اس کی ترقی ہوتی ہے تنظیری کی نرب گیا ہے لاہور کا ایک بھی ایسا رونی ہے جہاں پر سلطانی باس لاہور ٹرانسٹر کمپنی بھی چند رہی ہو جبکہ اٹھارہ سو بسٹس کی دو در اٹھارہ میں ضرورت تھی اب وہ تعداد لاہور میں بھی بن چھوٹی ہے تو اس کو کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں آپ صرف چھے سوٹیس بسٹس لا رہے ہیں لاہور میں یہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہوگی ہے نہیں کافی نہیں ہے کافی نہیں جی جی یہ بورڈ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے جو سیو صاحب تھے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ دوبارہ نہیں ہوئی ان کی ہم انٹیفیرنس ختم کر دی ہے انہوں نے کافی اچھا کام کیا تھا لیکن اب ہم ان کے ساتھ چونکہ ایک پروسس ہے ان کا تبادلہ ہو گئے تو ہم ایک نئے آفسر انشاءاللہ بہتر آفسر لے کے آئیں گے جو آپ نے بات کی لاہور کے اندر پی ٹی سی کی دیکھیں لاہور کے اندر ملتان کے اندر رابلپنڈی کے اندر تھوڑا سانا ایک میکچر ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر پی اے میں بھی چل رہی ہے اور ان کے زیادہ تر روٹس ہم نے پی اے میں کے انڈر دے دی ہوئے ہیں پی ٹی سی کو ہم نے جو اقفال کیا جو ہم نے لاہور ٹرانسپورٹ کمنی سے اٹھا کے پی ٹی سی کیا وہ ہم نے اس لیے کیا کہ جتنے باقی بڑے شہر ہیں جہاں پر مارس ٹرانس سسٹم نہیں چل رہے وہاں پر بھی یہ بسیں چلنی ہیں تو ان کے لیے پی ٹی سی ان کو ٹیک ور کرے گا اور انشاءاللہ لاہور کے اندر جو ایوی بسیز ہیں وہ ایسے ٹرائل خالی دو روٹس کے اوپر انہیں پی ٹی سی چلا رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو دومین یہاں پر ہے وہ پی ایم اے کا ہوگا اٹھارہ سو بسوں کی ضرورت ہے ابھی ہمیں پچھلے سال سے دگنے پیسے ملے ہیں جو پچھلے سالوں ملتے رہے ہیں پورٹی سکس بلین ہمیں مل چکے ہیں جس کے ذریعے ہم چھے سو تیس بسیز مگا رہے ہیں ان کے ڈیپوس بھی بن رہے ہیں تین ہزار کا ہمارا ٹارگٹ ہے پانچ سالوں کے اندر اور جب تین ہزار کا ٹارگٹ پورا ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر شہر کے اندر اس کا ٹرانسپورٹ نظام پورا ہوگا مشکل صرف یہ ہے کہ آج کے دن کے اندر کا سارے پیسے ہم ٹرانسپورٹ کے اندر ڈال دیں تو باقی بھی مہکوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں جو میرے بھائی نے چنگچی کے اوپر بات کی چنگچی واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ جب تک ہم لاہور کا ٹرانسپورٹ نظام پورا نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے وہ ہم چنگچیز کو جترہ مرضی آپریشن کرتے رہے لوگوں کی جب تک ریکوائرمنٹ ہوگی ڈیمانڈ سپلائی کا سسٹم ہے وہ چلتے رہیں گے لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ جو یہ ریٹرو فٹڈڈ جو چنگچیز ہیں جو کہ خود سے خود سے بنائے ہوئے انہوں نے ان کے اوپر آپریشن کر رہے ہیں پینتیز دار چنگچیز جو ریٹرو فٹڈڈ تھے ان کو ہم نے ٹھیک بھی کرایا ہے اور ان کو ہم نے سسٹم کے اندر ریجسٹر بھی کرایا ہے باری 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 یہ آپ کی سویٹنگ سکیٹ میں ہے یا کوئی دیٹا آپ کے پاس مجھول ہے ان کے ایک ایلیشن ہے اور بعد میں دیفا میں چلا بھی آگیا ہے آپ کی وقومت میں تو کل کو پروف کرنا پڑھ سکتا ہے وہ راکومنٹی پروف آگیا ہے یہ بات نہیں تکینا یہی بات جو مقل نے کیا ہے ابھی آپ نے ہمارے برکس کر دیا میں ایک بات کر دوں جلدی کرنے شورٹ کرنے اور یہ کہا جانتے ہیں کہ سوڑے تیم تو باتیں ہم آدھ ادھر کے ایلیشن ہوئی ہیں ابھی آپ نے باتی اس کے خلاف آپ نے اکارو ہی کیا تھی یہ کہہر آپ کے بات نایفو دیرم کاری تیم تو باتی آپ نے اس کے خلاف کیا دیکھیں ابھی ہمیں ایک بات ہی ہے کہ انتقامی کاروائی تو جو ہے وہ کرنے کو دل ساروں کا کرتا ہے لیکن ہماری پارٹی کے ایک تو یہ اتنا زیادہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے کہ ہم آکے صرف لڑائی جھگڑا ڈال کے رکھیں ہمارا مقصد ہے کام نہیں نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے سب سے پہلے آگے اپنی پلاننگ کی ہے جو کہ ہم نے آگے کرنا ہے کام چونکہ جب تک ہم پرفارم نہیں کریں گے تو ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے خالی آگے کسی کو کسی کو کسورواتھا رانا اور کاروائیاں کرنا وہ ایک الگ سے بات ہے ہم نے اپنی انٹرنل دپارٹمنٹ کی ایک آرڈٹ شروع کیا ہوا ہے ہم نے انٹرنل دپارٹمنٹ کے اندر پوری انویسٹیگیشن ایک شروع کی ہوئی ہے جب ہم اس کے نزدیک پہنچیں گے تو بلکل ہم آپ کو اس کے حقائق بھی بتائیں گے اور اس کے پر ہم کاروائی بھی کریں گے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بلکل کچھا ہاتھ ڈالا جائے یہ میں آپ کو جو آپ نے بات کی دیفیمیشن بل کی اور باقی بات کی یقین جانے کہ یہ خبر ہمیں سب سے پہلے میڈیا نے دی اور میڈیا کے ثورت ہمیں یہ باتیں کنفرم ہوتی چلی گئیں اور وہاں سے باقیوں کہ اس تیم پہ ڈپارٹمنٹ ہی خود کنٹرول کر رہے تھے تو یہ دپارٹمنٹ سے خبر نگل نہیں دی تو پرابر ایک انویسٹیگیشن پوری ایک ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو بتائیں گے آہستہ بھائی آہستہ آئیے ایک منٹ آئیے ایک منٹ رک جائیے بھائیے ایک منٹ میں نے آپ کو علاؤ نہیں کیا بھائی میں آپ کو علاؤ نہیں کیا نا میں بیٹھی ہوں یہاں پہ باری باری کر لیتے ہیں نا مربانی کریں یہ ایسے وہ نیا کریں روزانہ کی بنیاد پہ آپ پریس کانفرز بھی کر رہے ہیں اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں لیکن جو کپی کے وزیران اور وہاں کے جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کی اس تمام طرح کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کے پرسٹرٹ صرف دکھا رہی ہے یہ ایک ان کا بیانی ہے اور یہ بیانی آج سے نہیں ہے یہ دوزار گیارہ سے اسی پہ شروع ہے میں پکڑ لو مار دو کار دو جلا دو ان کا ایک ہی فارمولہ ہے اور اسی فارمولے کو چلاتے آ رہے ہیں دیکھیں کسی کوئی پرفارمنس کو جب آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ایک بندہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ کا اپنا کمپیزن شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں چونکہ ان کی اپنی پرفارمنس صفر ہے وہ آج کل صرف مولا جڑ بن کے ٹی وی کے اوپر آگے کبھی جاگے گریڈ سٹیشن کا بٹن آن کر رہا تھے کبھی کہتے ہیں میں کسی کو مانتا نہیں ہوں کبھی کہتے ہیں میں کسی کو ملوں گا نہیں پھر ساروں کو مل بھی آتے ہیں سارا کچھ مان بھی آتے ہیں یہ ایک اس جماعت کا ایک وطیرہ ہے کہ پہلے اوپر سے آگے پڑھو اس کے بعد اندر کمرے میں جاؤ تو پیروں کو پڑھ جاؤ تو یہ ان کا کام ہے ہم ان کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہماری پرفارمنس ہے اور وہ عوام کو نظر آ رہی ہے یا اس کا کوئی ترجمان یا وزیر کسی نے آپ کو آج تک آ کے بتایا وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہیں کر رہے اور میں ان کو چیلنج کر رہی ہوں آ کے وہ سو دن کی کار جو ہے وہ اپنی کارکردگی وہ عوام کو بتائیں ہم تو روز بتا رہے ہیں اور پنجاب کی عوام نہ صرف دیکھ رہی ہے اس کو تسلیم کر رہی ہے باقاعدہ وہ ابھی جو پسلا ایک ہوا ہے سربے اس کے اندر پنجاب کی عوام نے 55% لوگ جو ہیں وہ مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہیں اور وہ مہنگائی میں کمی کو آٹے میں کمی کو جو ہے وہ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اس کو سپر باڑا ٹرننگ پوائنٹ دے رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ عید سے پہلے کا سروے تھا اب عید کے بعد جو سروے آئیں گے اس میں انشاءاللہ تعالی اس کارکردگی کو آپ ایک بہت اوپر دیکھیں مریم نواز میں جاکے کوئی ڈاکٹر کو گرفتار کروایا ہے جس کے بعد ایک مجاز شروع ہو گیا مریدوں کو مریم نواز نے کسی کو گرفتار نہیں کروایا وہاں پر ان کو انکوائری کے اندر انہوں نے دھائی تین گھنٹے خود انکوائری کیمہ بیٹھ کے اور انکوائری کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ آپ ساتھ لے جائیں اور جا کر ان سے جو ایک محکمانہ اب کاروائی جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو کیا جائے مرحل وہ کیسے مینج ہوا ہمارے پاس سب کچھ معلوم ہے ایک بات تو میں آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں پنجاب حکومت کو بلیک میل کرنا پنجاب حکومت کو دھمکی دینا اور یہ لائسنس ٹو کل لینا کہ نرسیں جو ہیں اگر وہ ڈائیلیوٹ کیے بغیر انجیکشن تین بچوں کو لگا کے تین بچے مر جائیں تو کوئی بات نہیں اس کو بھول جائیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سائیوال آسپٹل میں ایک ہزار سے زیادہ ایمپلائیز کے باوجود ان بچوں کو پہلے تو وہ لیکجت ہوتی رہتی لیکجت کو نہیں دیکھا اس کے بعد جہاں پر جب وہاں پر جو ہے وہ گیس بھری سوائے سیکیورٹی گارڈز کے اور ماں باپ کے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو ریسکیو کر لیں تو جواب تو دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا دیکھئے عربوں روپے کا بجٹ تو دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد آپ سے کارکردگی بھی بھی کچھ جائے گی یہ چیف پریسس صاحبہ کا بڑا جو ہے وہ کیٹیگورک ڈیسین ہے سو اس کے اوپر محکمانہ کاروی ان کے خلاف ہو رہی ہے اور انہوں نے تو جتنی بھی ایکسٹریم سٹیپس ان کے خلاف لیے جا سکتے ہیں وہ لینے جا رہی ہیں لیکن اگر ایک تو میں یہ کہوں کہ بتا دوں کہ جو جیسے زواد صاحب کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے جس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگورک لی کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر جو نہ ہرتال کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی تنظیم بنا کر سیاست کر سکتے ہیں سو اس فیصلے کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ ہے کہ ہم سے بلکل جو ان کے جائز مطالبات ہے وہ ہم سے مانگیں ہم دینے کو تیار ہیں دھمکی دے کر اور لائسنس تو کل جو ہے وہ اگر مانگے تو وہ چیف منسٹر بریم نواز کبھی نہیں دیں گی باری 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 نہیں ہم میں تجاعت سے نہیں ہم دہشتگردوں سے ڈرتے ہیں جی وہ دہشتگرد جس بھی روپ میں ہونا ہم ان سے ڈرتے ہیں اب دیکھیں دہشتگردوں کے حوالے اپنا پنجاب نہیں کر سکتے اب وہ دہشتگرد کسی فرقے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں دہشتگرد جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ادارے کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں دہشتگرد جو ہے وہ سڑکوں پہ دہشتگردی کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت کوئی بھی حکومت نہیں دے سکتی پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں تو چلے آپ پوچھ رہے ہیں مجھے کوئی بتائے گا سواد کا پولیس ٹیشن چھوڑ کے وہ غیر مسائل جو ایک غیر سیاسی مسائلی پولیس تھی وہ بھاگی کیوں انہوں نے انہوں نے جو ہے یہ اتنا انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہونے کیوں دیا سو اس لیے اگر کوئی سیاست کرے سیاسی ایکٹیوٹی اجازت لے کے کرے اس کو اجازت ہے اگر کوئی دہشتگردی کرے گا اگر کوئی دہشتگردی گھنڈا گردی کرے گا اس کی اجازت نہیں دیں گے مجھے نہیں پیدا تھا کہ اس سوال کے لیے آپ کو اتنی جلدی ہے بھائی تھوڑا سا انتظار فرما لیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کام کر کے جب ہم ہم لائیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ کون کون سا ڈپارٹمنٹ ڈبل کام کر رہا ہے تو آپ اس کا انتظار کر لیتے مجھے نہیں پایدا یہ سوال آیا مجھے نہیں پاکستان 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 دنیاں ٹینکیو جی شکریہ